نازم آباد گل بہار رزویہ سوسائیٹی میں پی ایس پی کے ٹاؤن آفس پر دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے نازم آباد گل بہار ٹاؤن کے جنرل سیکیٹری نعیم اور یوسی پچاس بی کے یوسی انچارج ازر کو ہزاروں سو گواران کی آہوں اور سسکیوں میں پاپوشنگر قبرستان اور سندھی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا اس سے قبل شہدہ کی اجتماعی نماز جنازہ بعد نماز زہر با مقام عثمانیہ کولونی نزد جاوے دسپتال پر ادا کی گئی شہدہ کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اگر اس شہر میں پی ایس پی ناکام ہوئی تو پہلے کی طرح پھر روزانہ اس شہر سے لاشیں اٹھیں گی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جو کہ انشاءاللہ ہماری آخری سانسوں تک ایسا نہیں ہوگا اگر پی ایس پی شہر میں فیل ہوتی ہے تو پھر آپ اس شہر میں پچیس لاشیں روزانہ لے لیں پھر آپ پھر رو کا آپ نظام اس شہر میں رو رو کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ گئے پھیکا تھا پھر آپ لے لیں پھر یہاں پر پختون بھی مرے گا معاجر بھی مرے گا سندھی بھی مرے گا بلوج بھی مرے گا یہ شہر پھر روزانہ پچ روزانہ لوگ سکور پوچھ کر سو رہے ہوں گے مرنے والوں کا سکور پوچھ کر سو رہے ہوں گے میرے ساتھیوں نے اس شہر کے امن کے لیے قربانی دی ہے ہم تو ہتھیار لے کر نہیں بیٹے ہم نے تو ہتھیار نہیں دیا ہم تو پتھر نہیں مار رہے کسی کو ڈھائی تین سالوں میں آپ لوگ گواہ ہیں پورا پاکستان گواہ ہے کہ ہم نے تو کسی کو ہتھیار نہیں دیا کسی کو پتھر نہیں مارا کسی کو گالی نہیں بکی ہے ہم تو شہر کے امن کے لیے یہ قربانی دیر ہیں ظالم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ کیاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے ان معصوم شودہ کا خون بلکل بھی رائے گا نہیں جائے گا یہ خون انشاءاللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے گا کراچی میں اب بھی ایمکیو ایم لندن کے رانما نوجوانوں کو دہشتگردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں میرے ساتھیوں نے اس شہر کے امن کے لیے قربانی دی ہے پاک سرزمین پارٹی کے پی ایس پی کے کارکنوں کو شہید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے دھائی سالوں سے روک رکھا ہے کہ وہ شہر میں مہاجروں کو مروا کر ان کی لاشیں بھیجیں شودہ قبرستان میں جن لوگوں کو ہم نے یہ روک رکھا ہے کہ وہ پتھانوں سے لڑے ہیں اس شہر میں وہ غریب پختونوں کو مارے ہیں غریب بلوچوں کو مارے ہیں غریب سندھیوں کو مارے ہیں پھر وہ ریٹن کر کے وہ مواجروں کو مارے ہیں دھائی سالوں سے تین سالوں سے شودہ قبرستان میں کوئی لاش نہیں گئی تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ الطاف حسین درندہ ہے کہ جو اپنے بچے کھاتا ہے اپنے بچے کھاتا ہے اس کی سیاست اس کی بعد شروع ہی انسانوں کی جان لینے سے ہوتی ہے اور اس میں اب کسی کو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے بغیرت ہیں وہ لوگ جو آج بھی بیٹھ کر بانیوں تحریک کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تین سالوں سے مہاجر ہماری وجہ سے نہیں مر رہا مہاجر لا پتہ نہیں ہو رہا اور مہاجر کسی کو مار نہیں رہا تھا جو آج بھی بیٹھ کر یہ کہتے ہیں مہاجر ایک ہو جاتا تو یہ نہیں ہوتا پچھس ہزار مہاجر تم نے زمین کے اندر دفنا دیئے یہ تین سالوں سے مہاجر مر نہیں رہا ہماری وجہ سے نہیں مر رہا ہماری وجہ سے نہیں مر رہا مہاجر مہاجر پڑھ لکھ رہا ہے مہاجر مہاجر اپنے گھر پہ رہ رہا ہے مہاجر مہاجر کسی کو مار نہیں رہا لا پتہ نہیں ہو رہا علتہ حسین جیسے درندے کو یہ منظور نہیں ہے اس سے پہلے والے لوگ بھی ہمارے دو ساتھی شہید ہوئے تھے اس سے پہلے اورنگی میں ندیم بھائی اور راشد بھائی اس کی آڈیو آڈیو ریکارڈنگ علتہ حسین کی رینجرز میں بقاعدہ آواز سنائی ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے سیٹ اپ کو شاباشی دے رہا ہے ان دونوں کے شہید کرنے پہ یہ بھی سارا آپ چار پانچ چھے دنوں کی ویڈیوز نکال کر دیکھیں علتہ حسین کی یہ تمام جو گفتگو ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں نے یہ کام کیا ہے جن لوگوں نے بھی کیا ہے جس طرح پہلے لوگ سارے مارے گئے یہ بھی مارے جائیں گے مجھے امید ہے کہ قاتلوں کو جلد پکڑا جائے گا تاکہ حب الوطنی کی خاطر پاکستان کی جنگ لڑنے والوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو پاکسر زمین پارٹی کے شہدہ پوری پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہے تھے انہیں ملک دشمن اناصر کے خلاف جد و جہد کی سزا دی گئی ہے الطاف حسین باعث تاریخ کو پولٹیکلی مر گیا تھا اس قابل نہیں تھا کہ شہر میں خون بھاتا باعث اگرس کو الطاف حسین تیس تاریخ کو الطاف حسین کو سانسے دے دی گئیں جب ایمکیم پاکستان کے نام سے پارٹی بنا لی گئی بنوائی گئی بنائی گئی اور اس ایمکیم پاکستان میں یہ تمام الطاف حسین کے لوگ جاکے شیلٹر لے کے یہاں پر شیلٹر لیتے ہیں اور وہاں سے تخریبی کاروائی کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایمکیم پاکستان کی لیڈرشپ اس میں سے آدھی ٹھیک بھی ہوگی اور آدھی جو اسی لندن والے کے کانٹیک میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ تحریک نکال کر آپ کے حوالے کر دیں گے ایک دن یہ بھی مارے جائیں گے ان کو یہ یہ الطاف حسین ان کے اوپر بھی آئے گا ایک دن یہ بھی مارے جائیں گے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی باری نہیں آئے گی سب کی باری آئے گی